باب دس ان باتوں کے بعد خدا نے ستر آدمی اور مقرر کیے اور جس شہر میں اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اس لئے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے مزدور بھیجے جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیش میں بھیجتا ہوں نہ بٹوا لے جاؤ نہ جھولی نہ جوتیاں اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو اور وہاں کوئی سلامتی کا فرزند نہ ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق تار ہے گھر گھر نہ پھیرو اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدی کا پہنچی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدی کا پہنچی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دن صدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اے خرازین تجھ پر افسوس اے بے سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ظاہر ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپ کے توبہ کر لیتے مگر عدالت میں سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اور اے کفرنہم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا نہیں بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والوں کو نہیں مانتا وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے اور پہنے لگے اے خدا بند تیرے نام سے بد روحیں بھی ہمارے تابع ہیں اس نے ان سے کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ان ضرر نہ پہنچے گا تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں اسی گھڑی وہ روح القص کی خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خدا بند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرا باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کی بیٹا کون ہے سوہ باپ کے اور کوئی نہیں جانتا کی باپ کون ہے سوہ بیٹے کے اور اس سخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بعض شاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں اور دیکھو ایک عالم شہر اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آجمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خدا بند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محمد رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیے گا مگر اس نے اپنے تئی راستباز ٹھائرانی کے غرص سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یورسلم سے اروہ کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپلے اتار لیے اور مارا بھی اور آدموہ شوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گری کی دو سرے دن دو دینار نکال کر بھیڑی آرے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا ان تینوں میں سے اس سخت کا جو ڈاکووں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھارا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا عیسو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتہ نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ عیسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مارتہ خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداون کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے پس اسے فرما کہ میری مدد کرے خداون نے جواب میں اس سے کہا کہ مارتہ مارتہ تو بہت سی چیزوں کی فکر ترادد میں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے اور اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھین آنا جائے گا